نمسکار میترو میں ممتہ باش پی بھوپال سے میری ہری بھری چھت پر آپ کا سواگت ہے لیجئے میں پھر حاضر ہوں بلکل نئے طرح کی ویڈیو کے ساتھ چھت کا ایک کونہ صاف کیا ہے اور اسے بلکل نئے روپ میں لانے کی کوشش کی ہے ایک جیسا دیکھ دیکھ کر من اکتا جاتا ہے کچھ پریبرتن کرتے رہنا چاہیے بس ایسا ہی کچھ ویچار من میں آیا اور تت کال یعنی گھنٹے ڈڈ گھنٹے کے اندر کچھ گملے ادھر سے ادھر سرکائے اور چو سامان جتنا تھا اسی کو جمع دیا کچھ پرانے گڑیس جی جو سرائے نہیں تھے وہ ہے اور دو یہ ماربل کے پیس میں نے لیے تھے گڑیس جی ہے اور نندی ہے اور دو چرن چن ہیں بس مجھے اچھے لگے تھے ایک بار کہیں آترہ پر جا رہی تھی اور آستے میں یہ مورتیاں بک رہی تھی تو باقی مورتیاں تو بڑی مہگی تھی پر میں یہ چرن چن اور گڑیس جی لے آئی اور مجھے لگا کہ مجھے گارڈن کے ایک کونے میں انہیں رکھنا چاہیے جہاں تک پد چنوں کی چرن چنوں کی بات ہے یہ آپ کی سمویدناوں کی بات ہے آپ جس کی چرن کمل سمجھ لیں آپ ایشور شریر رام کے سمجھ لیں آپ اپنے گرو دیو کے سمجھ لیں آپ پرکرتی کے سمجھ لیں یا کسی ایک پوزیٹیو سوچ کے چرن کمل سمجھ لیں اور جب چھت پر آئیں تب ایک پرنام ان کی طرف کریں ایک نظر ان کی طرف ڈالیں اور بھر جائیں پوزیٹیو اورجا سے سکار اتماکور جاسے پوزیٹیو اینرجی سے سو بس ایسے ہی من ہوا کہ کچھ نیا کروں تو کیا ہے نیا اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ یہ آپ کو کیسا لگا اور ہاں یہ انتم روپ نہیں ہے بس یہ تدخال تھوڑا سا کچھ کر دیا ہے ابھی کچھ چیزیں اور میں جو مجھے خرید نہیں ہوں گی جیسے میں اس کالے پتھر پر گرین گراس بچانے کا سوچ رہی تھی پر تدخال تو لانا ہی سکتی تھی اگلا جب بھی میرا مارکٹ جانا ہوگا تو میں لاؤں گی اور اس کونی میں میں نے وہ پودھے رکھے ہیں جو کہ چھایا میں یعنی کہ یہ جگہ سیمی شیڈڈ ہے یہاں بہت تیز دھوپ نہیں آتی تو جن پودھوں کو کم دھوپ چاہیے بس میں وہی پودھے یہاں رکھ رہی ہوں اور جیسے جیسے گرمی آئے گی ابھی تو تھنڈ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے تو یہ کونے میں یہ پودھے بڑے سرکشت سے رہیں گے اور سمائے سمائے پر میں اس میں پریورتن بھی کروں گی پودھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب گارڈن لور ہیں سب پودھے پہچانتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ایک نظر میں اور بگیچے کی دکھا دیتی ہوں اس ساتھ میں کام کی بات یہ بھی کروں گی کہ کچھ لوگ گرمی کے بیچ بونے کی بڑی جلدی کر رہے ہیں سو آپ اگر انفب والے ہیں اور آپ پولی ہاؤس میں ہوگا سکتے ہیں تو بیچ ڈال سکتے ہیں میں ایسا نہیں کہتی کہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا لیکن تھوڑا رکھ کے لگائیں گے تو آپ کے لیے ہی آسان ہوگا یادی ہم سمائے سے پہلے کوئی بیچ ڈال دیتے ہیں اور وہ انکرت بھی ہو جاتا ہے تو اس کی گروہ تو بہت ہی سلو ہوتی ہے دیکھئے یہ میں آپ کو پرتکش پرمان بتا رہی ہوں ہے نا بڑے سلو ہو رہے ہیں میرے وہ جو میں نے کپس میں بیچ ڈالے ہیں وہ سلو اسی لیے ہیں کیونکہ تھنڈا موسف ہے اور کچھ سبجیاں ہری بھری ہو رہی ہیں اور میں بس یہ کر رہی ہوں کہ جو میرے پاس ابھی مٹی بچی ہے میں اس پر ہی کام کر رہی ہوں یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس لیے میں وہ باتیں اب ریپیٹ نہیں کر رہی ہیں ایک جھلک دیکھ لیں گارڈن کی کہ میں نے کیا کیا اور کہاں کہاں جمع دیا ہے جھت جھاڑ پہنچ کے ساف کیے تو من پرفل لیت ہے اگر آپ بگیچہ لگا رہے ہیں اور جھڑا پچھا نہ ہو تو مزا نہیں آتا تو کیسا لگ رہا ہے یہ میری محنت ایک دن کی پوری محنت ہے اور ٹھڑ میں بہت صبح تو آج کل کام کر نہیں پاتی تو پورا بگیچہ میں نے ساف کر دیا ہے اور مجھو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ ڈرم کھالی کرنے والی ہوں جیسے یہ ٹیماتر پک جاتے ہیں میں نکال دوں گی اور کچھ تو کھالی ہو گئے جو میں کرمشاہ آپ کو بتاتی بھی جا رہی ہوں اور بن رہے ہیں یہ مولی میں پھلیاں تو جس کے بیج رکھنے ہیں وہ تو رکھیں گی اور جن کے نہیں رکھنے تو ان پھلیوں کی بنے گی سبجی دیکھئے آپ پھلیاں بننے شروع ہو گئے ہیں اور یہ وہ والی مولی ہے جو بڑی چھٹکو سی تھی ذرا سی یہ اچھی لمبی بڑی مولی نہیں تھی لیکن پھلیاں تو ٹھیک ہیں بہت لمبی بھی نہیں ہیں بس ٹھیک ہیں انہیں سینگرے کہتے ہیں سو جب چھت پہ آتی ہوں ایک دو توڑ کے کھا لیتی ہوں موہ اچھا چٹ پٹاس ہو جاتا ہے ایک دم تیکھا تیکھا سو آپ کے یہاں بھی لگ رہی ہوں گی یہ مولی کی فلیاں اگر ہم مولی کو کھاڑتے نہیں ہیں تو وہ اوور گرون ہو جاتی ہارڈ پھر اس میں سے یہ بال نکلتی ہے اور یہ فلی نکلتی ہے اور ہم فلیاں بھی سبجی بنا کے آلو کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے کھاتے ہیں اور یا آپ سلاعت کے ساتھ توڑ کے رکھ لیں گے تو وہ بھی اچھی رہے گی یہ کچھ لوکیاں ٹنگی ہوئی ہیں جن کے بیج بن رہے ہیں یہ میں ایک یاترہ پہ گئی تھی وہاں سے لے کر آئی تھی یہ ہمارے گارڈن کی نہیں ہے اور باقی ہمارے گارڈن کی بھی ہو رہی ہیں دیکھئے تو اگر گھر کا بیج چاہیے ہوتا کیا ہے کہ گھر کا بیج بنانا ہے تو وہ ٹپ پھر خالی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑی جلدی توڑ لیتی ہیں اب میں دیکھتی ہوں کس میں کتنا کیا پک پائی کہ نہیں پک پائی گاؤں میں تو کیا ہوتا ہے جمین میں ڈال دیتے ہیں چپ پر پہ چڑھا دیتے ہیں پھر بیل سوک جاتی ہے اسی میں سوکھی لوکی توڑی لگی رہتی ہیں اور وہ گرمی تک پڑی رہتی ہیں ایسے ہی اور وہ بڑی اشاندار بیج بن کے تیار ہو جاتا ہے ہم کو گھنے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی زیادہ کچھ نہیں تھا میں نے تھوڑی صفائی کی تھی جھاڑو لگائی تھی تو لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اور امید ہے آپ کو یہ نیا سیٹ اپ پسند آیا ہوگا اور ویڈیو اچھا لگ گیا ہو تو لائک بھی کر لینا شیئر بھی کر لینا سبسکرائب تو مجھے کر ہی لینا اور جلدی میں ملتی ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار رام رام